اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین پروگرام نبی کی بیویاں اس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج انشاءاللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی جو آپ کے نکاح میں آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی صیرت اور ان کے زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے ناظرین ایک بہترین عورت کا کردار کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کونسی ہوتی ہے آپ نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور شوہر جب کوئی بات اس کو کہے کوئی حکم دے تو بیوی شوہر کی اطاعت کرے وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَا اور وہ بیوی اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے اپنی عبرو کے سلسلے میں اپنے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں یعنی مال کو جیسے وہ حفاظت کے ساتھ رکھنے کا حکم دے ویسے حفاظت کرے اس کی اور اپنی عزت و عبرو کے بارے میں بھی کوئی غلط کام وہ نہ کرے یہ ایک بہترین عورت کی پہچان ہے ناظرین اگر اس اسٹینڈرڈ پر اور اس میعار پر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین بیوی کی جو خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور یہ ذمہ داری کا اتنا بڑا بوجھ جب آپ کے اوپر پڑا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اس کو ڈل کیا وہ ہم سب کے لئے ایک سبق اور ایک عبرت ہے سعی بخاری کی تیسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارِ حیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جبریل قرآن کی پہلی پانچ آیتیں آپ کے پاس وہی لے کر کے وہ آتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں اور آپ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی اے خدیجہ مجھے کوئی چادر اڑا دو مجھے کوئی کمبل اڑا دو میں بہت سردی محسوس کر رہا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ چادر جلدی سے لاتی ہیں آپ کو اڑاتی ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں لقد خشیت علا نفسی اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں اتنی گھبرہت میں ہیں ایسے موقع پر ایک بہترین بیوی کا کیا کردار ہو سکتا تھا ایک بہترین بیوی کیا ایسا کہہ سکتی تھی جس سے اس کے شوہر کی گھبرہت دور ہو جائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال کی اس موقع پر وہ سنیرِ حروب سے لکھے جانے کے قابل ہیں کہا ہرگز نہیں اے میرے سر تاج اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نبازی کرتے ہیں آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں آپ حق کی راہ میں آنے والی مسئیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا یہ ذمہ داری اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندوں پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کروائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت خدیجہ کی یہ الفاظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر برف کی طرح پڑے اور آپ کے دل کو سکون اور اتمنان نصیب ہوا معزز ناظرین حضرت خدیجہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں پندرہ برس بڑی تھی سن پانچ سو چھپن عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ کے والد جو تھے خوائلد وہ آپ کے خاندان کے بہت بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا حضرت خدیجہ کا نصب اس طریقے سے ہے خدیجہ بنت خوائلد بن اسد بن عبدالعزہ بن قسی قسی کے اوپر آپ کا نصب اللہ کے رسول کے نصب سے جا کر کے مل جاتا ہے بچپن سے لے کر کے جوانی تک کا جو حضرت خدیجہ کا کردار تھا بڑا ہی بیداغ تھا دور جاہلیت میں بھی لوگ ان کو تاہرہ کے لقف سے یاد کرتے تھے لوگ ان کو تاہرہ کہا کرتے تھے ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے پہلے دو لوگوں کے نکاح میں آ چکی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد وہ بیوگی کی زندگی ہی گزارنے لگی چونکہ والد سے تجارت ان کو ورہست میں ملی تھی والد ان کے بہت بڑے تاجر تھے تو یہ بھی اپنا مال تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں دھیجتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بہت ان کو دولت سے نوازا تھا اسی دور میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر تقریباً بیس برس کی ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کا مال لے کر کے ملک شام جانے لگے تجارت کرنے لگے تاکہ چچا کے کاروبار میں ان کی تجارت میں سپورٹ کر سکیں اور جب آپ نے تجارت شروع کی تو آپ کی سچائی آپ کی امانت سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور یہ آپ کی سچائی اور امانتداری کی بات حضرت خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچی حضرت خدیجہ نے آفر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرا بھی مال تجارت کے لیے لے کر کے جائیں ملک شام اور جو منافع ہوگا میں اور لوگوں سے بہتر آپ کو منافع دوں گی شنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ آفر قبول کیا حضرت خدیجہ نے ملک شام کے اس سفر میں اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ لگایا کہ وہ آ کر کے ریپورٹ دیں کہ واقعی میں جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی امانداری اور سچائی کے جو واقعات وہ صحیح ہیں یا مبالغہ ہے بس ایسے لوگوں نے اڑا دیا ہے حقیقت کیا ہے کہتے ہیں کسی انسان کی حقیقت جاننی ہو تو یا تو اس کے ساتھ سفر کر لو یا اس کے ساتھ بزنس کر لو یہاں تو دونوں چیزیں ہو رہی تھی حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے بزنس بھی کرنے جا رہے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام میسرہ سفر میں آپ کے ساتھ بھی تھی بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں گئے تو اللہ تعالی نے بڑی برکت دی اور دو گناہ منافع آپ نے کمایا اور واپس لاکر کے آپ نے وہ تمام جو منافع ہوا تھا وہ پورا لاکر کے حضرت خدیجہ کے حوالے کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی اور کہا کہ میں نے ایسا انسان زندگی میں اتنا ساب سترا اتنا سچا اتنا ایماندار میں نے کوئی انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اخلاق آپ کے کیریکٹر سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور اپنی سہیلی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا آپ نے اور نکاح ہوا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس وقت وہ ظاہرے کی جو اسلام پر تو نہیں تھے انہوں نے اپنے جو دور جہلیت میں جو طریقہ تر نکاح پڑھانے کا اس کے مطابق انہوں نے نکاح پڑھایا اور اس کے بعد ساڑھے بارہ اقیہ چاندی جو ہے اس نکاح کا مہر تیہ ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس برس کی ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو اس مشن پر اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ آپ کو پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو آپ کو پہنچانا ہے پوری انسانیت کے لئے آپ اللہ کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں تو اس بھاری اور اہم ذمہ داری اللہ کے رسول کے کندے پر جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے لیکن حضرت خدیجہ نے ہر مشکل موقع پر آپ کا ساتھ دیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کی جب پہلی وہی اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی اور آپ گبرائے گبرائے گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے جو باتیں کہیں ان باتوں نے اللہ کے رسول کو حوصلہ عطا فرمایا اور آپ اللہ کے مشن میں لگ گئے آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی یہی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے بچوں میں حضرت علی ایمان لائے اور خواتیر میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں بلکہ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اوپر کوئی ایمان لائے تو وہ حضرت خدیجہ ایمان لائیں چنانچہ حافظ ابن حجر فتول باری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ چونکہ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں تو گویا انہوں نے ایمان کا راستہ آگے کی تمام عورتوں کے لیے قائم کر دیا اب ان کے بعد جتنی عورتیں ایمان لائیں گی ان کا عجر و ثواب حضرت خدیجہ کو ملتا رہے گا یعنی موڈل بن گئی وہ نمونہ بن گئی امت کی تمام عورتوں کے لیے کہ جو بھی عورت ایمان لائے گی اس کے لیے رول موڈل کون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے معزز ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکا نہیں کیا چنانچہ صحی بخاری کی حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکا نہیں کیا یہ بڑی عظمت کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی ایک محبت کی دلیل ہے کہ اس بیوی کے رہتے ہوئے آپ نے کسی دوسری بیوی کو اپنے نکا میں آپ نہیں لائے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے اما عائشہ فرماتی ہیں صحی بخاری کی روایت ہے کہ آپ اکثر ان کا ذکر کرتے تھے بلکہ مجھے کبھی کبھی غیرت محسوس ہوتی تھی اور مجھے احساس ہوتا تھا میں نے تو ان کو دیکھا نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان کا ذکر کرتے تھے کہ بعض وقت میں نے کہہ بھی دیا کہ اے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور عورت دنیا میں ہے ہی نہیں ہے آپ اتنا زیادہ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مختلف اوساب بیان کیے اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا آپ نے کہ مجھے اولاد جو بھی ہوئی وہ انہی کے بتنے سے ہوئی ہے مسند احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ خدیجہ کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کرتے ہیں اس حمراء الشدق یعنی بڑھاپی ایک وجہ سے جن کے جبدے سرک ہو گئے تھے اس بڑی خاتون کے اتنا ذکر آپ کیوں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمنت بی از کفر بی الناس جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میرا ساتھ دیا میرا سپورٹ دیا اور مجھے جو اولاد ملی ہیں وہ بھی مجھے خدیجہ کے بتنس ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے کہ آپ کے گھر میں جب گوشت وغیرہ بنتا تھا تو آپ اس کے پیس کر کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ کی سہلیوں کیا بھیجوایا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی ایک عظمت اور ایک مقام یہ بھی ہے معزز ناظرین کہ اللہ تعالی نے آپ کو سلام بھیجوایا ہے جنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ابھی آپ کی بیوی خدیجہ ایک برطن میں سالن یا پانی وغیرہ لے کر کے آئیں گی جب وہ آ جائیں فقر ای منی السلام تو آپ انہیں میرا سلام پڑھ کر کے سنا دیں وَبَشِّرْحَ بِبَيْتٍ اور آپ ان کو جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشار سنا دیں جس محل میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تھکن ہوگی نہ کوئی پرابلم ہوگی نہ کوئی ٹینشن ہوگی یعنی جس خاتون نے اپنی زندگی کو نبی کی پرابلم کو حل کرنے کے لئے وقف کر دیا نبی کی ہر تھکان اور نبی کی ہر تکلیف کو انہوں نے اپنی تکلیف اور تھکان بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاح دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی کہ جہاں موتیوں کا ان کو محل ملے گا اور نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی رنج و غم ہوگا معزز ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ خود فرماتے تھے انی قد رزقت حبہا مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے آپ اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کی آواز آپ کے کانوں میں گونجا کرتی تھی حضرت خدیجہ کی ایک بہنتی حالہ بنت خویلی تھی ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آئیں اور دروازے پر انہوں نے اجازت طلب کی ان کی آواز کافی حد تک حضرت خدیجہ سے ملتے جلتی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول خوشی سے کھاپنے لگے آپ کو لگا کہ خدیجہ کی آواز کہاں سے آگئے پھر فوراں آپ نے کہا اللہم حالہ یہ تو حالہ ہے تو اللہ کے رسول کی بیویاں بھی یہ بات جانتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے معزز ناظرین حضرت خدیجہ کا ایک مقام اور عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی سب سے بہترین عورت ان کو قرار دیا ہے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا خیر نسائہ مریم و خیر نسائہ خدیجہ مریم اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون تھی اور خدیجہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون تھی ناظرین حضرت خدیجہ کی صیرت کی اگر ہم بات کریں ان کی زندگی میں تین سال احسے بھی آئے تھے جب پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مکہ کے کافروں نے بائیکارٹ کیا تھا تین سال تک اللہ کے رسول کا پورا خاندان جس میں مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے بڑے بھی تھے بچے بھی تھے ان کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا انہیں ایک طریقے سے پورے سماج سے کٹنا پڑا تھا اناج اور غلے وغیرہ کی آمد و رفت وہاں بند ہو گئی تھی حالات یہ ہو گئے بچے بھوک سے بلبلانے لگے بڑے لوگ درختوں کے پتے اور چمڑے چبا چبا کر کے زندگی گزارنے لگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ان تین مشکل سالوں میں وہ خاتون جو اپنے زمانے کی سب سے پیسے والی خاتون تھی سب سے امیر خاتون تھی سب سے دولت مند خاتون تھی جن کی زندگی دور جاہلیت سے لے کر کے جوانی تک عیش و آرام میں گزری ہے اپنے نبی کے لیے انہوں نے وہ تین سال مشکل کے پریشانی کے تین سال بھی جھیلے ہیں معزز ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ پچیس برس کی عمر میں ہوتی ہے ان سے نکاح کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹیس برس اور دنیا میں باہیات رہتے ہیں ان اٹیس برس میں سے پچیس برس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارتے ہیں یعنی اللہ کے رسول کی پوری میریٹر لائف کو اگر ہم تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں تو اس میں سے ٹو تھرڈ جو پارٹ ہے دو تہائی حصہ وہ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کتنا گہرہ تعلق تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ اسی لئے جب بھی حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ آپ کو اس سے بہتر بیویاں ملی ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا کوئی بدل نہیں دیا ان سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی ہے ناظرین حضرت خدیجہ کی زندگی کا اور ان کے کردار کے ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے لئے وقف کر دیا تھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر معاش سے انہوں نے آزاد کر دیا ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر رسالت کی ذمہ داری آئی تو آپ کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے ان کی پروریش کرنا ہے ان کا انتظام کرنا ہے حضرت خدیجہ نے اپنے مال اور اپنے خزانوں کے مو کھل دیئے اور کہا کہ میرا مال آپ کے لئے وقف ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی زندگی میں وہ حالات بھی دیکھے جب اللہ کے رسول کی دشمنی میں ابو لہب کے دو بیٹوں نے اطبا اور اطیبہ نے جن کا نکاح اللہ کے رسول کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت عم قلسوم کے ساتھ ہوا تھا ان دونوں نے دشمنی میں اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دے دیا ابھی صرف نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن بہرحال طلاق تو طلاق تھا تو طلاق کا وہ داغ جو رسول کی بیٹیوں کو سہنا پڑا اسلام کے لئے ایمان کے لئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو طلاق ملتے ہوئے بھی دیکھا اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے پھر وہ دور بھی حضرت خدیجہ نے دیکھا جب ان کی بیٹی رقیہ اور ان کے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہما اپنے دین کو بچانے کے لئے اسلام پر عمل کرنے کے لئے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف پہلا جو قافلہ روانہ ہو رہا تھا اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کی بیٹی حضرت رقیہ اور اللہ کے رسول کے داماد عثمان غنی یہ جوڑا بھی جا رہا تھا یہ پہلا اہل ایمان کا جوڑا تھا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے سفر بھی جا رہا تھا حضرت خدیجہ نے ایمان اور دین کے لئے اپنی بیٹیوں سے دوری بھی گوارہ کی ہے معزز ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ شیب ابی طالب کی جو پابندیاں تھیں جو بائی کارڈ تھا جب وہ ختم ہوا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ بیمار رہنے لگیں اور پھر اسی بیماری میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور پہ در پہ دو جھٹکے اللہ کے رسول کو لگے آپ کے چھشا ابو طالب جن سے ایکسٹرنل سپورٹ آپ کو ملتا تھا جو قریش کی بہت ساری سازشوں سے اللہ کے رسول کو بچا لیتے تھے ان کا انتقال ہوا اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جن سے انٹرنل سپورٹ ملتا تھا جو زمانے کی تکلیفی اور غم اور ٹینشن بھول جاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے یہ وفادار بیوی جب آپ کو داگے مفارقت دے گئیں اور آپ سے جدہ ہو گئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگیر ہوئے سیرت نگاروں نے اس سال کو عام الحسن قرار دیا ہے رسول کی زندگی کا رسول کی حیات مبارکہ کا وہ غم کا سال ہے جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی انتقال کر گئی معزز ناظرین حضرت خدیجہ کی زندگی امت کی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت سارے اپنے اندر سبق رکھتی ہے اس میں سے ایک پہلا سبق یہ ہے کہ ایک عورت بزنس وومن بھی بن سکتی ہے وہ اپنے مال کے ذریعے پیسہ کما سکتی ہے اسلام کی حدود میں رہ کر کے اسلام نے پابندی نہیں لگا اسلام نے منع نہیں کیا کہ عورت بزنس نہیں کر سکتی ہے حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی اور انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کا سپورٹ بھی کیا اسلام کا ساتھ بھی دیا حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے وہ لوگ جو کنوارے ہوں وہ بیوہ عورتوں سے نکاہ کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں انسان کنوارا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی شادی کنواری ہی سے ہو کتنی بیوہ عورتیں ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور کوئی ان سے نکاہ کرنے والا نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاہ جو آپ کا ہوا وہ ایک بیوہ خاتور سے ہوا امت کے مردوں کو سبق دیا گیا کہ بیوہ عورتوں سے نکاہ کیا کرو ان کو سہارا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے گھر میں راشن کی کٹ پہنچائی جائے ان کو سہارا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے گھر میں پیسہ پہنچا دیا جائے حقیقت میں ایک جوان عورت اس کا سہارا یہ ہے کہ اس کو نکاہ کے عزت والے بندن میں باندھا جائے اور اس کو گھر کی دہلیز میں لائے جائے اس کے ساتھ گھر بسایا جائے کوئی باعزت آدمی ان کو اپنے نکاہ میں لے آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاہ کر کے یہ پیغام بھی امت کے مردوں کو دیا ہے ناظرین حضرت خدیجہ کی زندگی اور صیرت میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے شوہر مشکل میں ہو شوہر ٹینشن میں ہو تو بیوی کیا ایسا بول دے کیا ایسا کر دے کہ شوہر کی ٹینشن دور ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس جب بھی اپنے غم لے کے آئے اپنے دکھ لے کر کے آئے انہوں نے ایسا کام کیا اور ایسی باتیں کہیں جس سے اللہ کے رسول کا دکھ دور ہو گیا اللہ کے رسول کے اوپر جب قرآن کی پہلی وہی نازل ہوئی اور آپ گبرائے ہوئی حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے نصرف یہ کہ اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کو تسلی دی بلکہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی آپ کو لے کر کے گئیں اور ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جس کا ذکر تورات اور انجل کے اندر ملتا ہے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی اللہ کے رسول نے فرمایا اوہ مخرجیہم کیا میری قوم مجھ کو مکہ سے نکالے گی کہا کہ ہاں آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی اگر میں اس وقت یہاں رہا اور زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا لیکن اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دانست میں اپنی جانکاری کے مطابق ہر وہ کام کیا جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکون ملے آپ کی ٹینشن اور تکلیف دور ہو اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کی زندگی میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے معزز ناظرین کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اتنی بہترین تربیت کی کہ حضرت رقیہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر رہی ہیں حفشہ کی طرف معمولی بات نہیں ہے اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا اسلام اور ایمان کے لئے بچیوں کی تربیت میں ماں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اللہ کے رسول کی تمام اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں بچے تو سب بچپن میں انتقال کر گئے لیکن جو یعنی بیٹیاں ہوئیں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امی کلسوم سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں رسول کی ان بیٹیوں کی زندگی میں ہمیں جو پاک بازی ملتی ہے دین و ایمان کے لئے قربانی کا جو جذبہ ملتا ہے وہ انہیں ماں سے وراست میں ملا ہے ناظرین حضرت خدیجہ کی سیرت سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ دنیا کے عیش و آرام میں پلنے کے باوجود حضرت خدیجہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں اور اللہ کے رسول بحیثیت رسول دنیا کے سامنے جب آئے تو انہوں نے اپنی زندگی کو آخرت کے لئے وقف کر دیا اور مشکل سے مشکل حالات میں اپنے نبی کے ساتھ ڈٹی رہیں نبی کا سپورٹ کرتی رہیں امت کی عورتوں کے لئے سبق ہے کہ شوہر کے اوپر کبھی مشکل حالات آ جائیں تو دینداری اور اسلام اور ایمان سے کبھی کمپرومائز نہ کیا جائے دین پر قائم رہا جائے ایمان پر قائم رہا جائے اگر دنیا کی چند سہولتیں چھن بھی جائیں دنیا کا عیش و آرام کچھ دنوں کے لئے چھن بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عیش و آرام ہے اس کو حاصل کرنے کے مقصد سے دنیا کے عیش و آرام کو قربان کر دیا جائے اسی طریقے سے معزز ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے جیسا کیا اللہ تعالیٰ نے ویسا ان کو بدلہ دیا اللہ تعالیٰ کیا اصول ہے الجزاء من جنس العمل جیسا انسان عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جزاء اور بدلہ دیتا ہے انہوں نے اللہ کے دین کے لئے تھکان برداشت کی تکلیفیں برداشت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے ان کو بشارت دی ایسے محل کی جو موٹیوں کا محل ہوگا اور جس میں لا نصبہ اس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی حضرت خدیجہ کی زندگی اس امت کی عورتوں کے لئے اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتی ہے اور خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو ابھی نکاح کے بندن میں نہیں بندے ہیں اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک نمونہ دے رہے ہیں کہ اپنے نکاح میں ایک ایسی عورت کو لاؤ جو تمہارے ہونے والے بچوں کی صحیح تربیت کرے ایک دندار عورت کو اپنے گھر میں لے آؤ اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لئے نیک اور دندار بیوی کا انتخاب کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ جیسی خاتون کا انتخاب کیا معزز ناظرین نبی کی بیویوں کا یہ پرگرام نبی کی بیویوں کے عنوان پر یہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ آگے کے اپیسوڈ میں ہم مزید اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں کی حالات پر روشنی ڈالیں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کی زندگیوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کی خواتین کو ان معزز خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی